موسیقی موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن قہن وانا جی کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے درو جب وہ اپاس سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے اور یہ واقعی سچ ہے میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے جب ان کا جبد ٹوٹتا ہے پھر ان کے سامنے کٹ کر مرگنی جائیں تو پلکی اٹھا کر نہیں دیکھتی محبت سہری میں پیے گئے پانی کی آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائس نہ ہو اپنے بی بیوں کو کبھی دکھ نہ دے کیونکہ ان کی دنیاں بہت ہی محدود ہوتی ہے جو اپنے سوہر سے سٹو ہو کر اپنے بچوں پر ختم ہو جاتی ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوزود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی قمال ہے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو جس سے مسکل میں مدد مانگنا آسان ہو جو دوسروں کی دکھ اور درد میں سامن رہے جو آنسو پوچھنا جانتا ہو جو مرحم بننا اور مرحم لگانا جانتا ہو خود کو ایسا بنانے کی کوسس جرور کریں اور اگر آپ ایسی انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے رشتے توضح کی محتاج ہوتے ہیں اگر نہ دے تو کمزور ہونے لگتے ہیں یاد رکھیں اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا اگر کوئی زیادہ لڑنے کے بعد آپ کو توضح دیتا ہے معافی مانگتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن جس کی نظر میں تمہارے لئے عزت ہے اور اگر جوان سے تمہیں رسوہ نہیں کرتا غلط الفاظ نہیں کہتا تو جان لو وہی اصل مرد ہے عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ گریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے سالحین کی گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں عورت کی بارے میں جو ہی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو افوائیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہے جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا یا ایسے عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو کسی عورت کو اتنا مضبوط مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے کیونکہ عورت محبت میں زنت اور نخرت میں جہنم دکھا سکتی ہے لرائی جھگرے کے بعد عورت کی خاموسی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا اور مرد خس ہوتا ہے کہ عورت تب گئی اور اس کی جیت ہو گئی جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے بانو جی کہتی ہے مرد کا دل جب عورت سے کھڑ جاتا ہے تو وہ ہوتیمیں کام کرتا ہے اپنا لحظہ بدل لیتا ہے عورت کی کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کی بہانی کرتا ہے ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اسے خونے سے بہت جرتا ہے قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا زفر کہیں بھی نہیں ہے اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس کی ساتھ نکاح کرو بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ من جاتی ہے لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں ویسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے ایسی سونچ والوں کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا کسی کے پاس فال تو ہوتی ہے بہن بیٹی اگر یہ بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا اس لئے اپنی سونچ کو بدلیں سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے ساری عورتیں خوبصورت ہیں مگر حسین ترین وہ عورت ہیں جسے صرف اس کا محرم دیکھیں اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی چھوکر نہیں لگنے دیتے عورت کی پل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیاء ہے اور اسلام کی سہجادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں حیاء ہی عورت کی اصلی زینت ہے ایمان وائلے عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیاء ہے پردہ عورت کی عزت آبرو کا زامن ہے اور اس کی تعظیم تو فریستے بھی کیا کرتے ہیں جو بیٹی حیاء کی چادر اوڑھ لے اور اللہ تعالی نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقہ کا سواب رکھا ہے محبتوں کو پانے والے ہی خوص نصیب نہیں ہوتے بلکہ محبتوں کو سنبھال کی رکھنے والے زیادہ خوص نصیب ہوتے ہیں عورت میں انکار کرنے کی ذراعت ہونی چاہیے ہر اہرے گہرے سے بات کرنا عورت کا میار کرا دیتا ہے عورت ایسی ہو کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے سو بار سوچے یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود ہی باتیں کریں یہ میار نہیں ہوتا عورت کا عورت کی خیہ سیسی میں بند ایک خوبصورت خصو کی طرح ہوتی ہیں اور اگر وہ خصو ار جائے تو خالی سیسی کو لوگ فیک دیا کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو کسی ایک کہو کر رہنا ہی محبت کی اصل خوبصورتی ہے جیسا مرد ہوگا اسے ویسی ہی عورت ملے گی یہ قرآن کہتا ہے مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تمہیں حیران رہ جاؤ گے شہر اگر اپنی بی بی کو اپنے ہاتھ سے خلاتا ہے تو یہ بی بی کی غلامی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کے وہ آپ کی آخرت کے فکر کرے بی بی سے کبھی جھوٹ مت بھولو کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے ہر میہ بی بی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مسکل وقت میں نکل گیا ہو وہ سخی اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے شوہر کا بی بی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے اگر میہ بی بی کے آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی جب آپ اپنے بی بی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترضی دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں ایسے صور یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو سرم نہ آئے گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی آپ کی وہ الفاظ بھی توپہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا خوصلہ دیتی ہو عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رولاتے ہیں جس میں ان کی توہین کی گئی ہو خود سے بندھے لوگوں کی قدر کیجئے انہیں تھوڑا سا اپنا وقت توضح اور محبت دیجئے اس سے پہلے کہ آپ انہیں خودیں عورت کی قسمت کا انحسار اس کے فوبصوتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں سامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے انسان کا ایمان زیادہ قامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسری پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے اچھی بات سیر کرنا صدقہ زاریہ ہے سیر کریں صور کی طرف سے توضع اور محبت کا ملنا ہر بیوی کی چھنے کی رونک کا پاسورڈ ہوتا ہے حالات کیسے بھی ہو سکر ہمیسہ سکوے سے بہتر ہوتا ہے ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے ہر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں موسیقی